اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلیم اللہم ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی عمالہ بہت سے دوستوں نے لوگوں نے مجھے سوال کیا سائی محبوب پیر آپ جب بھی دیکھو اسم اللہ ذات اسم اللہ ذات کا تصور اسم اللہ ذات کا تصور یہ ہے کیا اسم اللہ ذات کا تصور اس کے فائدے کیا ہیں جبکہ میں ہزاروں بیان دے چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ سب سے افضل و عالی عبادت تصور اسم اللہ ذات ہے نماز بھی تصور اسم اللہ ذات کا ہی ایک رنگ ہے تو یہ تو وہ سمجھیں گے جن کو پتا ہو تصور کی کھیل کا تصور کے کرم کا تصور کے سفیل کا تصور چیز کیا ہے اور یہ خیال کو پاکیزہ کرنا تصور خیال کو پاک کرتا ہے اور خیالات کے پاک ہونے کا نام ہی فقر ہے درویشی ہے خیالات کا پاک ہونا درویشی ہے اور خیالات کا مرکز ایک بنا دینا نماز ہے ہم نماز اسی لیے تو پڑھتے ہیں یکسو ہو کر ایک ذات کی طرف رجوع ہو جائے اور اس کا نام بھی تصور ہی ہے اسی لیے تو اللہ کے رسول اور میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا نماز ایسے پڑھو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو اب اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے جہاں تو دیکھا ہوا تو اس کا تصور کر لیتے ہیں یہاں اللہ کو دیکھنے سے مراد ہے اسم اللہ ذات کو دیکھنا حضرت سخی سلطان العرفین برہان الواسلین مقتدائی کاملین فناف الزاد این جاہو حضرت سخی سلطان باہو حق باہو سلطان رحمت اللہ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا یہاں سے مراد اسم اللہ ذات کے تصور کو دیکھنا یعنی نماز ایسے پڑھے کہ آپ اسم اللہ ذات کو دیکھ رہے ہیں اور اسم اللہ ذات آپ کو دیکھ رہا ہے تو جب ہم اسم کے مطالق یہ گمان کریں گے تو اسم بامسمہ جو اسم کا مسمہ یعنی اللہ رب العزت ہے وہ بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے بندے کی طرف توجہ کر دیتا ہے تو تصور بہت بڑی عبادت ہے اب میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر ایک بار راہِ سلوک کے عاشقوں کو اللہ تک پہنچنے والوں کو یہ بتاتا ہوں کہ تصور خیال کو پا کرنا یہ کام اللہ کے نبی اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کائنات کے بادشاہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس سال غارِ ہیرہ میں جا کر کیا اور غارِ ہیرہ کہتے ہیں روشنی کی جگہ اس لئے تو اس کو ہیرہ رکھا گیا نام روشنی یعنی کہ روشن کرنا دماغ کو اور حضور نے تجویز بھی ایک بلند پہاڑ کو کیا تاکہ خیالات بھی پہاڑ کی طرح بلند ہوں اور اگر آپ اس بلندوں والا پہاڑ پر جاتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو لے جائے غارِ ہیرہ میں تو جب غارِ ہیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں سے مکہ تل مکرمہ بڑا صاف نظر آتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس روشنی کے مقام پر چالیس سال جس نیک بامبارک عمل کو کیا سلطان بہو فرماتے ہیں اس بابرکت عمل کا نام تصور ہے جو رسول اللہ نے چالیس سال غارِ ہیرہ میں کیا تھا تصور یعنی گیان کیا مراقبہ کیا تصور کیا کس کا کیا اللہ کے اسمِ ذات کا تصور رسول اللہ نے اتنا خیال اتنا تصور اتنا خیال پکا کر لیا کہ وہ جو اسمِ ذات تھا وہ جنابِ محمدِ عربی کے جسم میں آ گیا اور محمد الرسول اللہ کا جسمِ اٹھر جسمہو مقدس معتر متحر منور فی البیت والحرم تو وہ خدا کے طیب ہو کر جسمِ اتھر خدا کی حرم یعنی اسم میں چلا گیا اور پھر جب اسمِ بامسہمہ رسول اللہ کے دل میں اللہ کا اسمِ ذات چمکا تو محمد الرسول اللہ پر وجد سی کیفیت تاری ہو گئی اور اسی وجد کی کیفیت میں وہی نازل ہوئی الہام ہوا الکا ہوتا ہے وہی نازل انبیاء کو ہوتی ہیں امام الانبیاء پر پھر وہی نازل ہوئی اللہ سے ہم کلامی شروع ہوئی کیونکہ رابطہ اور کنٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے جڑ گیا اب ہم کہتے ہیں نماز پڑھو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا نام ہے نماز تو فارسی کا لفظ ہے اصل یہ عربی کا لفظ ہے سلات جس کو عربی میں سلا کو کہتے ہیں عربی سلا کا لفظ ہے جس کے مہنی ہے سلا سلون سلی جس کا مہنی ہے کنٹیکٹ کرنا اللہ سے رابطہ کرنا اور سلطان الارفین فرماتے ہیں اللہ باطن میں ہے اللہ روحانیت میں ہے اللہ کو یاد کرنا ہے تو روحانیت میں کرو تصور میں کرو کیونکہ خدا ایک روحانی چیز ہے اس کو روحانیت میں جا کر خدا سے تعلق قائم کرنا پڑے گا خدا سے تعلق جسم سے نہیں ہوگا خیال سے ہوگا روح سے ہوگا آپ کے تصور سے ہوگا جتنا گیان اور مراقبہ خدا کے لئے کریں گے اتنا خدا پر مہربان اور متجلہ ہوگا اس کے انواروں تجلیات آپ پر بڑسیں گی تو یہ تصور ہے اور یہ تصور پچھلے زمانوں میں بھی کیا جاتا تھا بلکہ یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ سارے نبیوں کو ایک ایک تصور ملا ہوا تھا اور وہ کسی اسمیں صفاتی اسم کا تصور کرتے تھے اس کو اپنے جسم پر وارت کرتے تھے اور اس کا راستہ کھل جاتا تھا پھر وہ اس راستے سے اس اسم کے جہان میں جاتے تھے اور وہ اسم کا جہان اتنا بڑا جہان ہوتا تھا کہ وہاں پر جا کر وہ ہر طرح کی پاورز اس اسم کی پاورز استعمال کر سکتے تھے اور یہ تو امام بونی نے بھی کہا شمس المعارف میں لکھتے ہیں کہ ہر اسم کا ایک جہان ہے ہر اسم کا ایک جہان اور اتنا بڑا جہان ہے کہ آپ احران ہو جائیں کہ اتنا بڑا جہان یہ دنیا تو بہت چھوٹا سا جہان ہے اور پھر اس کو اس اسم کے جہان کی بادشاہ ہی دے دی جاتی ہے جو اس اسم کو اپنے پر وارت کر لیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سیکڑوں اسماں ہیں اور ہر نبی اس اسماں میں جاتا ہے ہر ولی اس اسم میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر پرواز کرتا ہے اور وہاں کے مقام کو حاصل کرتا ہے یہ تصور ہر نبی کو ملا ہوا ہے ہمارے نبی کو کوئی تصور عاظم ملا اللہ کا اسم عاظم جا ملا تو تصور بھی تصور عاظم بنا مراقبہ ہوا مراقبہ سارے نبیوں سے زیادہ کیا چالی سال تو کسی نبی نے بھی مراقبہ نہیں کیا اس لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کو اپنے اوپر مہربان کر لیا اللہ حضور کا عاشق ہوا اس لئے کہ رسول اللہ جیسا مراقبہ تو صاحب کا نبی بھی نہیں کر سکے کہ چالی سال خموش رہنا حتیٰ کہ نبی تو تھے رسول تو تھے فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کی مٹی کو گونہ جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا اللہ اکبر یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن چالی سال نبوت کا اعلان نہ کرنا خموشی کرنا کوئی بات کوئی موجزہ نہ سنانا بلکہ اس مراقبے کا اپنے اوپر وارت کرنا اور صاحب کا انبیاء کو باطنی طور پر ملنا باطنی روحانی طور پر ملنا اور رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے اچھے اچھے خواب آتے تھے اور مشہدات ہوتے ہیں نبی کا خواب مشہدہ ہوتا ہے یاد رکھیں ہمیں خواب سوتے ہوئے آتا ہے اور نبیوں کا سونا سونا نہیں ہوتا نبی سوتے ہوئے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں یہ نبی کی شان ہے اور ہمارے نبی فرماتے ہیں میرے یاکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے رسول اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں این بین اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو نبی پاگ نے چالی سال میں تمام نبیوں سے ملاقاتیں کی اس امت کے علیاءوں سے ملاقاتیں کی اور بڑے بڑے ہی رازوں کو جاننا اور خدا کی خدائی تک پہنچ گئے اور چالی سال بعد رسول اللہ جب کامل و اکمل و مکمل کی مسنت پر بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نے نبوت فرمایا کہ لوگوں سنو انی رسول اللہ مجھے اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اپنا رسول اپنا محبوب بنا لیا ہے تو یہ تصور انبیاء نے بھی کیا محمد الرسول اللہ نے بھی کیا اب میرا موضوع تصور کے فائدے کیا ہیں یہ میں نے بیان کر دی کہ تصور کے کیا فائدے ہیں اب سنیے جو ہمارے مرشد کریم ہیں جو عارفوں کے بادشاہ ہیں جو وہ ولی ایک عامل ہے جن کو باطن میں رسول اللہ نے اپنے سینے سے لگایا اور ان کو باہو سلطان بنا دیا اور ان کے سروری قادری طریقے کو قبول فرما کے اوپر مور لگا دی وہ حضر سقی سلطان باہو رحمت اللہ لے کہ جنہوں نے اہد کر لیا تھا زندگی میں مولا جتنی دیر زندگی دینا بندگان خدا کو گمراہی سے نکال کر اللہ تیرے در پر آکر کھڑا کر دوں اور ان کو مجلس محمدی میں پہنچا دوں اللہ مجھے اتنا وقت دینا اور اتنی شان اور مرتبہ دے دینا کہ میں ان کو تیرے رسول کی بارگاہ میں لے آؤں اور ایسا ہی ہے سلطان باہو نے تیرے سر سالہ زندگی پائی اور ساری زندگی لوگوں کو اللہ سے واصل کرتے رہے یہ لوگ تو مکار جھوٹے بیمان لوگ ہیں جو یوٹیوب پر بیٹھ کر اللہ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں بہودہ کہ یہ پیر فقیر تو اپنے قلمیں پڑھاتے تھے اور اپنا لوگوں سے لعا منواتے تھے اور اپنی باتیں کرتے تھے اللہ کی قسم کھا کر آپ کا بھی قسم دے کر کہتا ہوں یہ جو لوگ پیروں کے بخلا باتیں کرتے ہیں سلطان باہو کی پہلی کتاب سے لے کر آخری کتاب چالیس کتاب میں سلطان صاحب کی پھر ان کا نچوڑ عرفان کتاب میں لکھا گیا ساری کتابیں پڑھیں آپ جب کتابیں پڑھیں آپ کو ہر صفحے پر ایک بات ملے گی کہ مرشد کامل آپ کو مجلس محمدی میں پچائے گا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کروائے گا مرشد کامل آپ کو مدینے لے جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا معرفت اور اللہ کی پہچان کرائے گا ہر ہر صفحے پر سلطان باہو ایک ہی بات لکھتے ہیں کہ مرشد کامل آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملائے گا اپنے کلمیں نہیں پڑھائے یہ بئی مانی چھوڑ دے ولیوں پر بہتان نہ لگائیں ولیوں پر الزام نہ لگائیں اللہ کی قصہ میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں کسی پارسہ بندے کو نیک بندے کو زلیل کرتا ہے اللہ اس بندے کو وہاں زلیل کرے گا جہاں اس کی عزت بنی ہوگی جو کسی نیک بندے کو نبی پاک کی حدیث سن لے جو اللہ کے نیک بندے کے عیب اچھا لے گا اللہ قیامت کے دن اس بندے کی عیبوں کو اچھا لے گا اگر کوئی نیک بندے پر الزام لگائے گا حضور پاک کا فرمان ہے اللہ اس بندے کو دنیا آخرت میں زلیل کر دے گا اولیاء پر زبان درازی کرنے سے پہلے ہوش سے نہ کھلے ایک عام بندے کو زلیل کرنے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نراض ہو جاتا ہے اور اس بندے کو زلیل اور رسوا کر دیتا ہے بلکہ ممبروں پر بیٹھنے سے پہلے نا یہ سوچ لیا کریں جے لجپال نبی کا ممبر ہے جے مولا علی شر خدا کا ممبر ہے ارے انہوں نے تو لوگوں کی عبوں پر پردے ڈالے تھے ممبر پر بیٹھنے کا شوق تو سب کو ہے کہ ہم نبی کے دین کے ٹھیکے دار بن جائیں پر یہ نہیں پتہ کرتوت یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کی عبوں پر پردے ڈالنے سیکھیں نبی نے پردے ڈالے تھے اللہ ستار العجوب ہے پردے ڈالے تھے اور اس لئے کہ مولا علی سے فرمائے علی اگر آپ کو میں خلافت آ کروں کیا کروگے یا رسول اللہ میں لوگوں کی عبوں پر پردے ڈالوں گا فرمائے علی یہ کام یا تیرا ہے یا تیرے رب کا ہے یہ کام تو اللہ تعالی کا ہے مجھے پسند آیا اپنی پگڑی اتار کے علی کے سر پر باندھ دی ارے کسی کی عبوں کو اچھا لنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ جس ممپر پر بیٹھا ہے اسی رسول کا صدقہ کھانا ہے اسی کی اولاد کا صدقہ کھانا ہے تو خدا اپنی زبانوں کو رسول جیسی زبانیں بنائیں کسی کے خلاف بات نہ کریں نہ سنیں ایسے لوگوں سے بائیکارڈ کر دیں جو کسی بھی اولیاء کی اور اللہ کے پیاروں کی توہین اور غستاخی کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے اللہ کی قسم انہی لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کے یہ حالات ہیں باقی کسی ملکوں میں یہ فتنہ نہیں ہے جو اس ملک میں یہ فتنہ آ گیا ہے کہ اولیاء اللہ کی غستاخی پر جو برے سگیر کے پاک و ہند کے اولیاء ہیں ارے جن کی وجہ سے اسلام کو چار چاند لگے آج ان کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی قسم اللہ نراز ہو جاتا ہے اور یہ حدیث یہ قدسی ہے میری بات نہیں ہے جو پیرسا جذوات میں آ کر کہہ گئے یہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے رشاد فرمایا جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی ولی کو برا کہاں میں اللہ اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں اس سے جنگ خود کروں گا اس کی نسلوں کو برباد کر دوں گا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے میں نہ بھی کچھ کہوں غستاخی کرنے والوں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں اور میں نے دیکھا ہوتی بھی ہیں ایک بھی دکھا دے جنہوں نے اولیاء اللہ کی غستاخیاں کی ہیں مجھے دکھا دے بابا بلے شاہ سب سے زیادہ ان پر فتوے لگے ہیں میں نے ان کے زندگی بڑھی ہے جنہوں نے فتوے لگائے تھے اس زمانے کے جو غستاخ تھے اولیاء اللہ کے بیعدب تھے اولیاء اللہ کے مجھے ایک بھی ان میں سے کسی غستاخ کا نام بتا دیں کیا تھا اور بلے شاہ کا مظہر آبی آج بھی چمک رہا ہے دمک رہا ہے نام فقیر تینادہ باہو قبر جنادی جیوے ہو سلطان باہو پر سو فتوے لگے ہیں فتوے لگانے والا ایک بھی بندہ مجھے دکھا دیں مر گئے مٹی میں چلے گئے ان کی قبروں کے بھی نشان نہیں مل رہے اور سلطان باہو کی قبر سے آج بھی اس میں اللہ ذات کا فیض لوگوں کو مل رہا ہے اور میرے بھائیوں غستاخی کرنے والے برا کہنے والے حضرت علی کے زمانے سے شروع ہوئے جو آل محمد کو ستاتے رہے اور آج تک آل محمد کے اولیاء اور اس امت کے جو آل محمد کے ساتھ جڑ کر اولیاء بنیں ان کی جو بیعدبیاں کرتے ہیں آج بھی وہ بنومیہ ہیں آج بھی وہ غستاخی کرنے والے لوگ ہیں ان سے بچے ان سے بائیکارڈ کر دیں دین ہمیں کیا سکھاتا ہے دین ہمیں عدب سکھاتا ہے عدب کہاں سے ملے گا عدب صوفیہ اور اولیاء کے در سے ملے گا تو ہمارے جو مرشد ہے سلطان باہو آپ نے فرمایا لوگو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم سینہ و سینہ تا فرمایا جو اسم اللہ ذات کے تصور کا علم جو مولا علی کو ملا مولا علی سے غوث جلی کو ملا غوث پاک سے وہ سلطان باہو فرماتے ہیں مجھے ملا اور میں نے دنیا پر اس کا انکشاف کر دیا کیا انکشاف کر دیا فرمایا سلطان باہو نے اپنی کتاب کو لی دے توحید میں تم جس کا تصور کرے گو کرو گے تم وہی ہو جاؤ گے جیسے انگارہ آگ میں ڈالا کوئی بھی چیز آگ میں ڈالی جائے تو وہ انگارہ ہی نظر آتا ہے آگ میں کوئی چیز بھی ڈالی جائے تو سرخ انگارہ بن جاتی ہے اسی طرح بن دو اپنے آپ کو اللہ کے تصور میں گم کر دو تم پر سبغات اللہ کا اللہ کا رنگ چڑے جائے گا اللہ کی رامتیں اللہ کی برکتیں اللہ کی اینہ یاتیں تم پر برسیں گی اور پھر وہ دنیا برکتیں اور عظمتیں دیکھے گی سلطان باہو فرماتے ہیں لوگو آپ کے دل کے اندر وجود کے اندر ایک دل ہے دل کو خانہ خدا کہا گیا ہے اس کے اوپر اسم اللہ ذات کا تصور کرے سلطان باہو فرماتے ہیں جو بندہ یہ فلسفہ سن لیں سلطان باہو کا اور تصور کے فائدے سن لیں حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں جو بندہ اپنے مرشد کی اجازت سے تصور اسم اللہ ذات تصور کرتا ہے کہ میرے دل پر اسم اللہ ذات نقش ہے اور رزانہ ساتھ ذکر کرتا ہے اور دل کی طرف تبجہ کرتا ہے سلطان باہو فرماتے ہیں اللہ اس کے دل کو اپنا عرش بنا دیتا ہے اور جس کا دل عرش بن جائے اللہ اکبر دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تمبو ونگو تانے ہو فازل سٹ فضیلت بیٹھے یا حضرت باہو اجاد دل لگے ٹھکانے ہو دل کو ہر میں خدا بن گیا سلطان صاحب فرماتے ہیں وہ جب بھی اس کا دل چاہا اس نے اسم کی طرف توجہ کی تو مسمع کا دیدار ہو گیا خدا کی زیارت ہو گئی اور وہ کہتے ہیں نا کہ دل کی آئینے میں ہے تصویرِ جار جب ذرہ گردہ جھکائی دیکھ لیا ارے دل کی آئینے میں تصویرِ مرشد تصویرِ رسول تصویرِ خدا رکھیں اور پھر ہر چیز ہی دل کے اندر آ جائے گی کوئی چیز پشیدارے ریک چودہ طبق سات آسمان سات زمینیں دل کے اندر ہوں گی پر شرط کیا ہے اپنے دل کو اللہ کے اسم سے روشن کریں روزانہ بیٹھے مراقبے میں رات کو بیٹھے دل پر اللہ کا اسم نقش کریں ساتھ اللہ ہو کا ذکر کریں اپنے مرشد سے اجازت لے کر تصور کا طریقہ میں نے بتایا ہوا ہے وہ دیکھیں میرے بیانات میں دل زندہ ہو جائے گا سلطان بہو فرماتے ہیں جس کا دل اسم ذات سے زندہ ہو جائے وہ بندہ منے کے جب پاس آئے گا زبان بند بھی ہو جائے گی مرتے وقت اس کا دل اللہ اللہ کا رہا ہوگا کیونکہ دل اسم اللہ ذات سے زندہ ہو چکا ہے اگر وہ بندہ دنیا کے کام بھی کر رہا ہوگا باتیں بھی کر رہا ہوگا پر دل اللہ اللہ کا رہا ہوگا دل کا ذکر بند نہیں ہوگا ذکر قلبی جاری رہے گا جس کا دل پر شرط یہ ہے اسم اللہ ذات سے روشن ہوا ہو اگر وہ مر بھی جائے سلطان ابو فرماتے ہیں جسم قبر میں جا کر ختم ہو جاتا ہے پر اللہ کے اسم سے بنا ہوا دل وہ ختم نہیں ہوتا اندر دل اسم اللہ ذات کا دل بنا ہوتا ہے وہ چمک رہا ہوتا ہے فرشتے اسے دیکھ کر سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں مولا یہ تو تیرے اسم میں گم ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اسم ہی اس کا رفیق اللہ ہے جو ہر شرطہ کس کے ساتھ رہے گا فرشتو میرے اس بندے کو آرام کرنے دو اس کی قبر کو جنت کا باگیچہ بنا دو سلطان باہو فرماتے ہیں جو بندہ اپنے اندر سے دونوں آنکھوں پر اسم اللہ ذات نور کی کلم سے تحریر کرتا ہے فرماتے ہیں اللہ اس کی آنکھوں کو وہ نور عطا کر دیتا ہے باطنی آنکھیں مل جاتی ہیں وہ آنکھیں جو انبیاء اولیاء کی زیارت کر سکیں جو یہاں پر بیٹھ کر دور کا مشہدہ کر سکیں سو کوہانتِ طالب وز سے مرشد رکھے ہیٹ نظر دے ہو سلطان صاحب فرماتے ہیں مرشد کی نظر میں ہر مرید آ جاتا ہے جب اس کی نظرِ کیمیاں صحبِ بصیرت اسمِ اللہ ذات سے اس کی آنکھ بن جاتی ہے پھر سلطان باہو فرماتے ہیں جو بندے اپنے کانوں پر اسمِ اللہ ذات اندر کی طرف سے اسمِ اللہ ذات نور کی کلم سے تحریر کرتے ہیں اللہ ان کانوں کے اندر وہ بصیرت دے دیتا ہے کہ کان دور نزدیک سے ہر چیز کو سنتے ہیں یہاں تاکہ سلام ان کا علم میں رب الرحیم اللہ کا سلام سنتے ہیں محمد کا سلام سنتے ہیں اور ہر ایک ہی خبر کو جان لیتے ہیں سلطان العرفین فرماتے ہیں جو بندے جو مرید اپنی زبان پر اسمِ اللہ ذات کو تصور کرتے ہیں اللہ ان کی زبانوں کو لوئے کلم بنا دیتا ہے وہ ہلتی ہے تو زبان ہلتی ہے فقیر کی ایسے ہے جیسے کلم لوہ پر چال رہی ہے وہ جو کہی جا رہا ہے اللہ مانی جا رہا ہے اس کی زبان سے نکلے الفاظ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے سخی سلطان العرفین فرماتے ہیں جو بندہ اپنے ہاتھ کی اتھیلیوں پر اسمِ اللہ ذات رکش کرتا ہے اللہ اس کی ہاتھلیوں پر پوری کائنات کا جو بھی منظر ہے اس کے ہاتھلیوں پر دکھا دیتا ہے اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی سلطان بہو فرماتے ہیں جو بندہ اپنے دماغ پر اندر سے اسمِ اللہ ذات رکش کرتا ہے اللہ اس کے دماغ کے دریچوں کو عرفان کو کھول دیتا ہے اور اللہ اس پر ہر راست کا انکشاف کرنا شروع کر دیتا ہے سلطان بہو فرماتے ہیں جو بندہ اپنی ناف پر اسمِ اللہ ذات رکش کرتا ہے اللہ اس کے نفس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو گناہوں سے نفروت ہو جاتی ہے اور اس کا دل راغب اللہ کی طرف ہو جاتا ہے سلطان بہو فرماتے ہیں جو دن رات اسمِ ذات کے تصور میں رہتا ہے الحمدللہ یہ فقیر رہتا ہے اس فقیر سائی محبوبِ پیر کی جیادتِ کریمہ ہے کہ الحمدللہ چوبیس گھٹِ خدا کے اسم کا میں تصور اور مشک میں ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العظیم الحمدللہ وما توفیقی اللہ باللہ یا حیو یا قیو کہ اللہ کے تصور میں رہتا ہے اور سلطان بہو فرماتے ہیں جو بندہ چوبیس گھنٹے اسمِ ذات کو اپنی مدے نظر رکھے اور اپنی متواتر نظر اسمِ ذات پر کر دے اللہ تعالی اسمِ ذات کی پاور شکتی طاقت بندے کے اندر پیدا کر دیتا ہے بندہ خدا داد صلاحیتوں کا مالک بنی جاتا ہے یعنی باکرامت بنی جاتا ہے اللہ جب کسی پر اپنی اسم کے ذریعے مہربان ہوتا ہے اس کے باطن کے وجود ہزاروں لاکھوں بنا دیتا ہے اور وہ باطنی وجود عبادتِ الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں سلطان بہو فرماتے ہیں پھر اس بندے کا وجود قبر میں اگر ختم بھی ہو جائے بلکہ اسم کی برکت سے وجود بھی سلامت رہتا ہے قبر میں محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا یعنی اسمِ اللہ ذات کرنے والے کا جسم بھی سلامت رہتا ہے اگر خدا نے خواستہ کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ پوچھ لیتا ہے بندے کہ بتا جسم چاہیے یا نہیں تو اگر جسم فنا بھی ہو جائے تو اسمِ اللہ ذات کا جسم قبر میں باقی رہتا ہے وہ نور کا لبادہ اور کر باقی رہتا ہے اس کا موت نہیں آتی آج جو مزارات پر ہم جاتے ہیں وہ تو اگر ختم بھی ہو گئے یعنی ان کے جسمِ اطار مگر انہوں نے جو عبادات کی ہیں تصورات کی ہیں میندیں کی ہیں ان کے مجہدات کی وجہ سے ان کی قبر خدا کے مشہدات بن گئی ہیں خدا کے کمالات کا وہ مرکز ان کی قبریں بن گئی ہیں جہاں پر اسمِ اللہ ذات کا نور چھوہ چھم ان کے روزوں پر برستا ہے اور لوگ کھچم کھیچ کھیچ کر اللہ ان کو اپنے اولیاء کے مزارات پر لے کر آتا ہے لوگ نہ بھی جائیں اللہ کھیچ کر لاتا ہے آؤ لوگ اس ولی اللہ نے مجھے راضی کر لیا ہے میں نے اس کے انہوں کے دل پر اسمِ ذات کا کو آیا کر دیا ہے اور اسم کی پاورے دے دی ہیں تو اسمِ اللہ ذات کا یہ مقام ہے سلطان باو فرماتے ہیں جس کی نظر میں اسمِ اللہ ذات رہنے لگ جائے اگر وہ کسی کام کی طرف اپنی توجہ کر دے نا اللہ اس کی توجہ سے اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے اپنی بھی اور کسی کی بھی یعنی جو صحبے تصورے اسمِ اللہ ذات ہو نا آپ اس ولی کو جا کر کہیں میرے لئے توجہ اور دعا فرما دیں تو اس کی توجہ سے دعا سے آپ کے رکے کام ہو جائیں گے پرشانیاں دور ہو جائیں گی ٹینشنِ مشکلات آسان ہو جائیں گی بلکہ صحبے تصور کے اختیار میں زمین اور آسمان کے سارے خزانے دے دیے جاتے ہیں سلطان باو فرماتے ہیں صحبے تصورے اسمِ اللہ ذات باہو شیار طالبِ صادق مجلسِ محمدی میں حاضر اور خدا کے دیدار میں غرق ہوتا ہے خدا کے مشادے میں غرق ہوتا ہے تو تصور اسم اللہ ذات کی اتنے فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں کہ سلطان باو فرماتے ہیں بندہ ابھی سوچتا بھی نہیں ہے اللہ سوچنے سے پہلے اس کی خواہشیں پوری کرتا ہے صحبے تصور کامل مرشت جو ایسا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں زندگیوں کو زائع نہ کریں ان دنیا داروں کے پیچھے نہ لگیں جو لوگوں کو غستاخی اور بیعدبی کی طرف لے جاتے ہیں نہ نہ ایمان خراب نہ کریں زبانوں کو مومن والی زبان بنائیں تو کسی کامل والی کا دامن پکڑیں اور اسے اس میں اللہ ذات لیں اور اس کی خدمت کریں اس کے نقشے قدم پر چلیں اللہ کی قسم دیکھئے گا زندگی کا ایک علیدہ ہی لطفانہ شروع ہو جائے گا زندگی میں مزہ آئے گا زندگی کا پتہ چلے گا اللہ ہم کہاں بھولے بھٹکے تھے اللہ تیرا کوئی بندہ مل گیا جس نے ہمیں تیرا اسم بتا دیا اور ہمارا جسم اللہ کے اسم میں رہنے لگ گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجی اور آپ کو چوبیس گھنٹے خدا کے تصور کے اسم ذات کے تصور کی توفیق عطا فرمائیں کامل والی کے مرید ہو جائیں پھر اس سے محبت کریں اور اس کی اجازت سے اسم اللہ ذات کا تصور کریں خیال کریں اپنے خیال کو پاک کریں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمَبِينُ